بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے اور ویٹیزی ایکویشن آف دی پلین تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جنرل ایکویشن آف دی پلین جو ہے وہ کس کے برابر ہوتی ہے اے ایکس پلس بی وائی پلس سی زیڈ پلس ڈی اسی ایکول ڈو یہ جنرل ایکویشن تھی آپ کی اور ایکویشن آف دی پلین ان پوائنٹ نارمل فارم اس کا فارملہ یہ تھا y oh sorry b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0 یہ general form تھی اس کی general form اور یہ ہے point normal form point normal form of a plane اس کے بعد پھر ہم نے intercept form پڑھی تھی x over a plus y over b plus z over c is equal to 1 اور پھر ایک form ہم نے پڑھی equation of the intercept form آگے پھر normal form ہم نے پڑھی وہ direction ratios کی بجائے direction cosines تھے normal to the vector کے where lmn are the direction cosines of the normal to the plane اس کے بعد equation of the plane passing through three points کا بھی ایک formula ہم نے drive کیا تھا تو یہ جو formulas ہیں یہ دو یہ دو formula ان کا استعمال بہت زیادہ کم ہے 95% questions میں یا تو یہ formula استعمال ہوتا ہے یا یہ والا formula استعمال ہوتا ہے تو اب اس question کو میں دونوں طریقوں سے کر کے دکھاؤں گا شروع سے لے کر آخر طرح آپ نے ویڈیو ووچ کرنی ہے دونوں method کے ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ اس question کو solve کر کے دکھاؤں گا بلکہ جو تیسرا method تھا یہ والا question تو تین method سے بھی ہو جائے گا equation of the plane passing through three points کا formula کیا تھا یہ والا تھا یہ drive کیا تھا ہم نے ٹھیک ہے اس formula کی مدد سے بھی اس کو حل کیا جا سکتا ہے تو یہ جو question میں نے لکھا ہے اس کو solve کرنے کے تین method ہیں ٹھیک ہے اور question number one two three question number one question number two اور question number three تینوں کی statement same ہے تین points دیئے گئے ہیں اور آپ نے equation of the plane نکالنی ہے تو آئیے پہلے میں اس formula کو استعمال کرتے ہوئے equation of the plane نکالنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں to let equation of the plane is let equation of the plane is ax plus by plus cz plus d is equal to zero میں نے فرض کر لیا کہ جو plane میں نے find out کرنا ہے اس کی equation یہ والی ہے اب میں جو given conditions ہیں given condition کیا ہے کہ یہ plane تینوں پوائنٹ میں سے پاس کرتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے میں a b c d کی values نکالوں گا وہ a b c d کی values یہاں پہ put کر دیں گے تو ہمارے پاس required answer آجے گا it passes through the point یعنی یہ plane ہے جو میں نے معلوم کرنا ہے it passes through the point یہ تین پوائنٹ دیئے گئے ہیں جی پہلا ہے two one and one پھر ہے six three one and minus two one two تو یہ تینوں پوائنٹ جو ہیں یہ plane کی equation کے اوپر لائی کریں گے تو لہٰذا اس کی equation کو satisfied کریں گے تو جب two one one یہ اس کے اوپر لائی کرے گا تو x کی جگہ بے کیا آجے گا two one z کی جگہ پہ کیا آجے گا one plus d is equal to zero اس کو میں نے کہہ دیا کہ یہ number two ہے اب دوسرا پوائنٹ جو ہے six three one یہ بھی plane کے اوپر لائی کرتا ہے تو لہٰذا اس کی equation کو بھی یہ satisfied کرے گا six three one تو x کی جگہ پہ put کر دیا میں نے six y کی جگہ پوٹ کر دیا میں نے three z کی جگہ پوٹ کر دیا میں نے one t is equal to zero ہم suppose کر لیتے ہیں کہ اس کا نام ہے number three اب چوتیس رہا پوائنٹ جو ہے مائنس two one two یہ بھی کیا کرتا ہے plane کے اوپر لائی کرتا ہے تو لہٰذا plane کی ایکویشن کو سیٹسفائید کرے گا تو x کی جگہ پہ minus two پوٹ کیا تو یہ آگیا minus two a y کی جگہ پہ 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 دی is equal to zero ہم نے کہ دیا کہ یہ نمبر طریقہ تو یہ ڈریکٹ یہاں پہ کیا دیا سکتا ہے equation of the plane as we know that equation of the plane as we know as we know equation of plane passing through three points three points is وہ کیا ہے جی x y z اور 1 اس کے بعد x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 ٹھیک ہے یہ فارمولا ہے equation passing through three points اب یہ x y z 1 آگیا پہلا پوائنٹ کیا ہے 2 1 1 دوسرا پوائنٹ کیا ہے 6 3 1 تیسرا پوائنٹ کیا ہے minus 2 1 2 is equal to 0 اب یہ order charcut determinant بن گیا ہے اگر آپ order charcut determinant solve کرنا آتا ہے تو اس کو solve کریں اور جواب حاصل کریں کیا کریں گے آپ اس کو پکڑ کر اس میں سے اس میں سے منس کر دیں گے یہاں پہ 0 0 آ جائیں گے پھر 4 a میں سے 1 a نا تو رہ گے minus 4 a اس کے بعد اس کو اس میں سے minus کیا یہاں پہ آ گیا minus 2 b c کو c میں سے minus کیا تو یہ آ گیا 0 c d d سے کٹ گیا is equal to 0 اس کے بعد پھر 4 کو 3 میں سے سب ٹیک کریں and 4 from 3 4 وار ایکویشنز کو 3 میں سے سب ٹیک کر دیں آپ تو یہ آ جے گا minus minus plus یہ بن جے گا 8 a اس کو اس میں سے minus کیا تو 2 b آرے وہ اس کو اس سے منس کیا تو یہ آ گیا 0 c is equal to 0 اب یہاں سے بھئی یہ بڑا سمپل question بن گیا ہے یہ دیکھیں یہ آ گیا minus 4 a minus 2 b is equal to 0 a کی question یہ آگئے میرے پاس اور دوسری question آگئی 8 a plus b is equal to 8 a plus 2 b مجھے لگتا ہے میں کچھ رکم میں کچھ گڑ بڑ کر دی let me check it اچھا یہ point میں نے غلط لکھ دیا تھا پہلا point 2 1 1 2 3 1 3 3 3 2 ٹھیک ہے اب a کی value کیسے نکالیں گے a کی value نکالنے کے لیے یہ دیکھیں یہ میں نے a کی value نکالنی ہے a کی اوپر میں نے ایسے کر کے ہاتھ رکھ دیا اب جس طرح determinant expand کرتے ہیں نا اس کو اس سے multiply کریں یعنی اس کے coefficient کو اس سے multiply کریں minus اس کے coefficient کو اس سے multiply کرے تو کیا انتر آیا minus 2 کو minus 1 سے multiply کیا تو plus 2 آ گیا minus 0 into 2 وہ 0 کے برابر آ گیا ٹھیک ہے اب ڈیٹرمنٹ کو جب آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں تو پہلے پلس آتا ہے پھر مائنس آتا ہے پھر پلس آتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے جب آپ ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کو مائنس لگانا پڑے گا مائنس لگا کے اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں اگر آپ مائنس نہیں لگانا چاہتے یہ الفاظ ذرا گھوٹ سے سنیں اگر آپ مائنس نہیں لگانا چاہتے تو یہ ایسے ملٹیپلائی کرنے کے بجائے نا آپ الٹی ملٹیپلائی کر دیں اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں مائنس اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آجے گا زیرو الٹی ملٹیپلیکشن کر دی زیرو یہ مائنس فور آئے گا مائنس مائنس پلس فور تو یہ مائنس فور کے برابر آجے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جب سی کی ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے تو پھر سیدھی پہلے اس کو اس کے ساتھ مائنس اس سے اس کے ساتھ مائنس 42008 مائنس 8 اس کے بعد مائنس 16 تو وہ کیا بن جائے گا پلس 16 is equal to یہ پرپورشنل ویلیوز ہیں تو فرض کر لیا کہ یہ K کے برابر ہیں write write آئیے آگے مزید کلکولیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ آگیا A over 2 B over minus 4 اس کے بعد آگیا C over 8 اس کو K کو تھوڑا سا بات میں لکھ لیتے ہیں اب یہاں سے یہ دیکھیں 2 common آ رہا ہے تو 2 کے ساتھ divide کر دیں numerator میں تو یہ آگیا A over 1 B over minus 2 C over 4 فرض کر لیا یہ پرپورشنل ہے اور یہ K کے برابر ہے تو یہاں سے A کس کے برابر نکل آیا K کے برابر remember کہ K 0 کے برابر نہیں ہے where K is not equal to 0 B کس کے برابر آ گیا اس کو اٹھا کر لے کر لے کر جائیں گے in in number 2 تو 2 into A کی جگہ پہ کیا آیا K plus B کی جگہ پہ کیا آ گیا minus 2K plus C کی جگہ پہ کیا آیا 4K plus D plus D is equal to 0 یہ اس کے ساتھ cancel تو D کس کے برابر نکل آیا minus 4K کے برابر اب یہ جو A B C D کی values آئیں ہیں ان کو اٹھا کر number 1 میں put کریں put A B C D in number 1 1 آپ کی یہ ہے A کی جگہ پہ آ گیا K تو یہ بن گیا K X اس کے بعد B کی جگہ پہ کیا آیا minus 2K minus 2K minus 2K Y اس کے بعد C کی جگہ پہ کیا آیا 4K Z 4K Z اور D کی جگہ پہ کیا آ گیا minus 4K is equal to 0 اب یہاں سے K common نکالیں گے ہم K common نکالا تو یہ آ گیا X minus 2Y plus 4Z minus 4 is equal to 0 تو K چکے 0 کے برابر نہیں ہے جب دو ٹرمز آپ سے multiply ہوتی ہیں آنسر 0 کے برابر آئے تو ان میں سے ایک ٹرم ضرور 0 کے برابر ہوتی ہے تو اب چونکہ K 0 کے برابر نہیں ہے تو پھر کون 0 کے برابر ہوگا X minus 2Y plus 4Z minus 4 is equal to 0 which is the required equation of the plane یہ اگر آپ کو تین پوائنٹس یہ ہوں تو ایک میتھوڈ تو میں نے بتایا تھا ڈیٹرمیننٹ کا دوسرا میتھوڈ جو ہے وہ یہ والا میتھوڈ ہے اچھا اس میں جو ہے یہ میں نے یہ ویلیز کیلکلیٹ کی ہے نا A over 2 B over اس کو جو نا اگر آپ چاہیں تو یہ K کے برابر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہی سے اس کو K کے برابر نہ رکھیں یہی سے ڈریکٹ کہہ دیں کہ A کس کے برابر ہے 1 B کس کے برابر ہے minus 2 C کس کے برابر ہے 4 اور یہ ویلیز اٹھا کر جب آپ اس کے اندر پٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو D کس کے برابر مل جائے گا minus 4 کے برابر تو پھر A B C D کو اٹھا کر 1 کے اندر پٹ کریں گے تو بھی آپ کا answer آجے گا یہ جو step میں نے کیا ہے یہ میں نے concept کے لیے step کیا ہے آئندہ مستقبل میں میں اس کو K کے برابر میں ہی رکھا کروں گا میں direct اس طرح رکھ کے direct ہی A B C کی ویلیوز یہ direct کہہ دوں گا جی A is equal to 1 B is equal to minus 2 C is equal to 4 سکرین چھوڑ لیں اس کا اب ہم اس کا third method جو ہے اس کو discuss کرتے ہیں پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ equation ہوتی plane نکالنے کا formula X Y Z 1 Y 1 Z 1 1 X 2 Y 2 Z 2 1 X 3 Y 3 Z 3 1 ایک method آپ کو میں نے یہ بتایا پھر میں نے یہ والی equation استعمال کرتے ہوئے A X plus B Y plus C Z plus D is equal to 0 equation of the plane نکال لی اب point normal form جو ہے point normal form کیا ہے یہ والی اب اس کو استعمال کرتے ہوئے میں equation of the plane نکال لوں گا تو یہ سب کچھ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس دھیر سارا نولیج آجے اور آپ کو پتہ چلے کہ ایک question کو کئی طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے right تو equation of the plane جو ہے یہ میں فرض کر لیتا ہوں let the given three points are پہلے ایسا کریں یہاں پہ لکھیں کہ یہ method number ہے جی ہمارا three method three method number three right right the plane passes through the point the required plane required plane passes through the point passes through یہ تھوڑا سا میں لکھ رہا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں passes through the points points کے نام نہ دکھلے ہم a two one one b six three one c minus two one and two right جب بھی آپ نے equation of the plane معلوم کرنی ہوں تو آپ کو ایک point کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور plane کے جو normal line ہوتی ہے اس کے direction ratios کی ضرورت پڑتی ہے تو میں یہ suppose کر لیتا ہوں کہ plane کے normal line ہے اس کے direction ratios کیا ہیں a b c let a b c a b c are the direction ratio are the direction ratio of the normal to the plane normal to the plane plane کی question معلوم کرنے کے لیے normal direction جو normal line ہے اس کے direction ratio چاہیے اور ایک point چاہیے ہوتا ہے اب ہمارے پاس ایک point تو نہیں بیش مار point ہے ایک point یہ بھی ہے 211 تو equation of the plane passing through the point 211 and having a b c as a direction ratio of the normal line کس کے برابر آجے گی then equation of the plane then equation of the plane passing through passing through 2 کوئی بھی point لے لیں آپ a لے سکتے ہیں b بھی لے سکتے ہیں c بھی لے سکتے ہیں تو میں نے a point لے لیا تو equation کی plane کی equation آگئی a into x minus x 1 کی جگہ پہ کیا آگیا 2 plus b into y minus y 1 کی جگہ پہ کیا آگیا 1 plus c لیتے ہیں کہ یہ number 1 ہے اب ہمارا problem کیا ہے ہم نے abc کی values calculate کرنی ہیں وہ values یہاں پہ put کریں گے تو ہمارا question solve ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ point میں نے use کر لیا نا یہاں پہ اس کو میں nے x1 y1 z1 کا نام دے کے یہ والا farmer لگا کے use کر لیا لیکن اب میرے پاس یہ دو points پڑے ہوئے ہیں اب یہ plane ہے یہ دونوں points میں سے pass کرتا ہے تو لہٰذا اس کی equation کو satisfied کرے گا this plane passes through the point this plane passes through the point through the point کون 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 point میں سے pass کرتا ہے یہ b جس کے coordinate ہیں 6 3 1 اور c جس کے coordinate ہیں minus 2 1 2 تو یہ دونوں points کیا کریں گے اس equation کو satisfied کریں گے تو آئیے اب یہ دونوں point اس equation کے اندر put کرتے ہیں یہ b 6 3 1 جب یہاں پہ put کریں x کی جگہ پہ کیا جگہ 3 6 6 6 minus 2 plus b into y کی جگہ پہ آجے 3 plus c into z کی جگہ پہ آجے 2 minus 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 plus b into y کی جگہ پہ آجے y کی جگہ پہ آیا 1 y کی جگہ پہ آجے 1 minus 1 plus c into z کی جگہ پہ آیا 2 b کی جگہ پہ آگیا minus 2 into y minus 1 plus c کی جگہ پہ آگیا 4 into z minus 1 is equal to c for اب اس کو simplify کر لیں x minus 2 y plus 4 z یہ آجے گا minus 2 plus 2 cancel minus 4 is equal to 0 same answer this is the required equation of the plane اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ختم finish اگر آپ نے شروع سے لے کر آخر تک lecture کو watch کیا ہے تو آج آپ کے بہت سارے concept clear ہوئے ہوں گے امپورٹنٹ ہے یہ plane کی equations اور آگے equation of plane اور line جب ہی کٹھی آئیں گی تو یہ چیزیں جو آج میں نے ڈسکس ہی ہیں یہ بہت اللہ حافظ